موسیقی اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار ہفتہ کو حضوری باغ بادشاہی مسجد لاہور میں بین المزہب ہم آنگی کانفرنسے خطاب کرتے ہوئے کیا تاہیر اشرفی نے کہا ہے کہ نگران حکومت بین المزہب ہم آنگی کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے حضوری باغ بادشاہی مسجد لاہور میں آج کا یہ پروگرام تاریخی بادشاہی مسجد کے مناروں کے سائے میں ہو رہا ہے جہاں ایک طرف بادشاہی مسجد ہے اور ایک طرف علامہ محمد اقبال بھی یہاں پر آرام فرما رہی ہیں اور اس کے اطراف میں دیگر مزہب کے مراکس بھی موجود ہیں پاکستان میں ہر شہری کو اپنے اپنے محضب اور مسلح کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل آئینی اور قانونی حق حاصل ہے اور یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا انہوں نے شرکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اباؤ اجتاد نے جو پاکستان بنایا تھا اس کا آئین اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں رہنے والے برابر ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی مزہب سے ہو انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا مفتی تک کی اس معنی فرماتے ہیں کہ میں نے ستاون اسلامی ممالک کے آئین اور قانون کو پڑھا ہے مگر پاکستان کے آئین اور قانون سے زیادہ اسلامی کوئی قانون نہیں جو قرآن و سنت کے تابعہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ملک کو حقیقی معنیوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لئے جدو جہد کرنی ہے یہاں مسلمان ہو یا مسیحی بچی وہ یہ نہ کہے کہ مجھے سکول جانے سے ڈڑ لگتا ہے کسی مسیحی یا مسلم کو اپنے عبادت گاہوں میں جاتے ہوئے خوف محسوس نہ ہو تاہر محمود شریف نے کہا ہے کہ گزاشتہ دنوں جڑا والا کہ افسوسناک واقعے کے بعد ہم نے کھڑے ہو کہ اپنی مسیحی برادری سے معافی مانگی کیونکہ جو زیادتی کرتا ہے معافی بھی وہی مانگتا ہے